اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پنتن پاک کے سب کے آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آمین دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پدائش تیرہ رجب یعنی کے پندرہ ستمبر چھت سو ایک اسویں جمعہ کے دن کعبہ یعنی کعبہ شریف کی چار دیواری کے اندر ہوئی آپ کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اصد ہیں ابو طالب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ہے یعنی کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی اور دماد بھی ہیں آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آٹھ یا دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں اور قبول اسلام سے پہلے حضرت علی نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی کیونکہ آپ بچپن ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں تھے دوستو جب حضرت علی کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ کے گیارہ رجب کے دین حضرت علی شیر خدا کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اصد کعبہ شریف کے پاس گئی اور کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرماؤ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک درارہ آ گئی اور حضرت علی کی والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی یہ منظر حضرت عباس ابن مطلب دور سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کعبہ کے دیوار پھٹ گئی اور بی بی فاطمہ بنت اصد اس کے اندر چلی گئی تو آپ چھیک چھیک کا لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے اور سب مل کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالتے ہیں اس کے بعد یہ بات آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے دوستو اس کے بعد لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا پورے عرب میں دو لوگ مطمئن تھے ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر ات سے پہلے اتنا براہ جمع پہلے کبھی جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا ہے اس وقت تیرہ وجب تھی اور جمعہ کا دن تھا لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور انہوں نے وہی نظارہ ایک بار پھر سے دیکھا اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اصد کی گود میں ایک بڑا ہی نورانی بچہ ہے اور اس بچے کے نور سے پورا کعبہ شریف چمک رہا ہے مگر آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اصد بہت پریشان نظر آ رہی ہے وہ آپ نے فرمایا اے امہ فاطمہ آپ غم زدہ کیوں نظر آ رہی ہو تو بی بی فاطمہ بنت اصد کہنے لگی اے بیٹے محمد اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا ہے تب سے لے کر نہ تو اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں نہ ہی یہ رو رہا ہے نہ ہی اس نے دودھ پیا ہے دوستو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے جیسے ہی بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بچے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولنے لگا یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اصد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے اور سارے عرب کے لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس مرانی بچے کا نام کیا رکھا جائے اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا اس بچے کی ولادت افضل ہے آلہ ہے اس لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی بھی نہ پہنچ پایا بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی یا علی کی صدائے گونجنے لگی اس کے بعد ابو طالب علی کو اپنی گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے پھر راستے میں ان کو ایک منافق ملا کہنے لگا اے ابو طالب وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سام کو چھوڑا جاتا تھا اگر سام بچے کو مار دیتا تو وہ کہتے کہ یہ بچے اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں لیکن اگر وہ سام بچے کا کچھ بھی نہ بگار پاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچے اپنے باپ کی ہی اولاد ہیں اس کے بعد ابو طالب نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھا اور پھر ایک جگہ پر حضرت علی کو رکھ کر کہنے لگے لاؤ اس سام کو جس پر تم فہر کرتے ہو اس کے بعد سام کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا جیسے ہی وہ سام حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننے ہاتھوں سے اس سام کو پکڑ کر دور پھینک دیا یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ حیران اور حقے بھکے ہو گئے اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے یہ تو گزب ہو گیا اس بچے نے تو سام کو چیر دیا یہ آواز سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اصد کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے شیر ہے جس نے سام کو چیر کر دو ٹکروں میں تقسیم کر دیا ہے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کی پدائش خانہ کعبہ میں ہوئی جو آج تک کسی کی بھی نہیں ہوئی حضرت علی وہ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر اور آپ کے داماد ہیں حضرت علی وہ ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نوا سے حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کے والد ہیں اور جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنتم مولا ہوں فحاذ علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے ایک اور جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں بغز علی ہوگا یعنی کہ جس دل میں علی کے لیے محبت نہیں ہوگی وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند واقعات آپ سے شیئر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب لیکن خوبصورت واقعہ جنگ کا میدان تھا مولا علی علیہ السلام ایک کافر سے جنگ لڑ رہے تھے مولا علی نے اس کافر کو گھرا دیا اور اس کے سینے پر چڑ گئے جیسے ہی آپ تلوار چلانے والے تھے کہ اس کافر نے گستاخی کی اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا آپ نے فوراں اسے چھوڑ دیا اور بولے کہ جب میں نے تجھے معاف کیا وہ شخص حیدان ہو گیا پوچھنے لگا اے علی تم نے مجھے گرا دیا تھا تم مجھے قتل کر سکتے تھے میں نے تمہارے چہرے پر تھوکا لیکن اس کے باب جو تم نے مجھے معاف کر دیا مجھے بتائیے یہ کیا بات تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں تمہیں قتل کر رہا تھا تو صرف اللہ کے لیے کیونکہ میری تلوار صرف اللہ کے لیے ہی اٹھتی ہے جہاد صرف میں اللہ کے لیے کرتا ہوں لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اور اگر اب میں تمہیں قتل کرتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ یہ میرا ذاتی ہوتا میں تمہیں غصے میں قتل کر دیتا اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا پورا جسم نرم پر جاتا تھا حالانکہ حضرت علی کا جسم بہت سخت تھا بہت مضبوط تھا ایک دفعہ حضرت علی کے جسم ایک تیر لگا اور تیر جسم میں ہی رائے گیا جسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ نہیں نکل رہا تھا کافی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ تیر نہیں نکل رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے نماز کی حالت میں نکالنا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس تیر کو نکال لیا گیا اور نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ تیر نکل گیا دوستو جب مرحم خیبر کی جنگ میں حضرت علی سے لڑنے آیا تو کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے تو حضرت علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جب مرحب نے حیدر نام سنا تو اسے اپنی ماں کی وسیعت یاد آگی اس کی ماں نے کہا تھا میرے بچے بہت بہادر ہوں گے ہزاروں سپاہیوں سے اکیلے مقابلہ کال لیں گے مگر کبھی حیدر نام کے آدمی سے مت لڑنا کیونکہ اس سے کوئی جیت نہیں سکتا مگر مرحب نے اپنی ماں کی وسیعت کو کوئی اہمیت نہ دی اور حضرت علی سے لڑنے آ گیا حضرت علی نے ایک ہی وار میں ہزاروں آدمیوں سے لڑنے والے مرحب کو دو ٹکروں میں کار دیا اور بتا دیا کہ میں وہی حیدر ہوں جس کے ساتھ لڑنے سے تجھے تیری ماں نے روکا تھا مولا علی سے پوچھے گے کچھ ایسے سوال جن کے جواب سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے سوال نمبر ایک آسمانوں پر شیطان کا کیا نام تھا مولا علی نے فرمایا آسمانوں پر شیطان کا نام حارس تھا سوال نمبر دو پوری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا مولا علی نے فرمایا پوری کائنات میں سب سے پہلا کافر شیطان تھا کیونکہ سب سے پہلے اسی نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا سوال نمبر تین وہ کون سا درخت ہے جو بینہ پانی کے پیدا کیا گیا مولا علی نے فرمایا جب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تھے تب ہی یونس علیہ السلام کے آرام کے لیے اس درخت کو ایک لمحے میں پیدا کیا گیا سوال نمبر چار وہ پیغمبر جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پر پہنچا لیکن وہ پیغمبر نہ ہی جن نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ تھا حضرت علی نے فرمایا کہ وہ پیغمبر کہوہ تھا جب قبیل نے اپنے بائی حبیل کو قتل کر دیا تب ہی اللہ نے پیغام بھیج کر اس کی لاش کو دفنانے کا طریقہ بتایا تھا حضرت علی کی اکلمندی کا ایک خوبصورت واقعہ دو لوگ ساتھ میں سفر کر رہے تھے کھانے کا وقت آیا تو ایک کے پانچ پانچ روٹیا تھی اور دوسرے کے پانچ تین روٹیا تھی اتنے میں ایک مسافر آ گیا انہوں نے اسے بھی کھانے میں شریک کر لیا تو اس نے جاتے وقت کھانے کے بدلے میں آٹھ درم دیئے دونوں میں جھگرا ہونے لگا پانچ روٹی والے نے کہا کہ تیری تین روٹیا تھی تو تین درم لے تو میری پانچ روٹیا تھی تو میں پانچ درم لوں گا تین والے نے کہا کہ نہیں آدھ آدھ برابر ہونا چاہیے دونوں حضرت علی کی ادارت میں پہنچے گئے حضرت علی نے فرمایا ایک تم لو اور ساتھ اس کو دو سب حیران ہوگے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے حضرت علی نے فرمایا پوری آٹھ روٹیا تھی جن کو تین لوگوں نے برابر کھایا ایک روٹی کے تین ٹکرے کرو چوبیس ٹکرے ہوئے جس میں سے ہر آدمی آٹھ ٹکرے کھائے تین والے کی روٹیوں کے نو ٹکرے ہوئے کہ آٹھ اس نے خود کھائے اور ایک مسافر میں کھایا پانچ والے کی روٹیوں کے پندرہ ٹکرے ہوئے جس میں سے آٹھ اس نے خود کھائے اور ساتھ مسافر میں کھائے بس یہی معاملہ درم میں بھی ہونا چاہیے سات درم پانچ والے کو اور ایک درم تین والے کو تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ